بریکنگ نیوز چونڈا کے حوالہ سے بہت بڑی آج بریکنگ نیوز سننے کو ملی ہے نوجوان نسل کے اندر یہ خوشی کی لہر ہے آج یہ کرکٹ گراؤنڈ جو سپورٹس اور گرمیاں کبھی بحال ہوا کرتی تھی جس طرح ٹرینیں باندھو چکی ہیں اسی طرح یہ سپورٹس گراؤنڈ بھی بند تھی اب دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہے اور اس کا بڑا اعلان کر دیا گیا ہے اس سے قبل ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں ہمارے چونڈا مہاز اور زیڈ اے ایس نیوز یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور فالو کریں لائک کریں ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس کی اصل تفصیل کی آپ کا میزوان زبیرم صدیقی آپ دیکھ رہے ہیں چونڈا مہاز میں اس وقت ریلوے سٹیشن چونڈا جو کہ قدیمی ریلوے سٹیشن کہلاتا ہے اور دفعی لحاظ سے بہت معروف ہے اس کی جو سب سے اہم بات اور سب سے بڑا اعلان میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں یہ وہ سپورٹس گراؤنڈ تھی جو کہ بہت ہی زبردست سپورٹس سرکرمیاں بہار رکھے ہوئے تھی لیکن یہ دیکھیں ابھی کھیت کا ایک منظر پیش کر رہی ہے اور یہاں پر بہت زبردست کرکٹ ہوا کرتا تھا نوجوان نسل یہاں پر تفریقے حوالے سے بہت راشت ہوا کرتا تھا اور کرکٹ کھیلا کرتی تھی اور یہ گراؤنڈ بند ہو چکی تھی اب یہ دوبارہ بحال ہو گئی ہے اس کا اعلان کر چکے ہیں چودری حمید اللہ امبالوی صاحب اور حاجی عبدالحمید خوکر صاحب نے سپیشلی سی سی ایم پاکستان جو کہ ہمارے چیف کمرشل منجر رزوان رزوی صاحب سے ملاقات کی ہے اور بقاعدہ طور پر انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے انشاءاللہ آپ اس پر پلانٹیشن کریں اور جلد اس کو بحال کر دیا جس کا ٹھیکہ ختم ہوتے ہی یہ دوبارہ ریلوی اسٹیشن کی گراؤنڈ بحال ہو جائے گی اور نوجوانوں کے اندر خوشی کی لہر اور آج انہوں نے بقاعدہ طور پر مینگو پارٹی بھی دی یہ اسٹیشن پر اور ایک کھانا بھی کھلایا ہے اور بڑا خوش ہو رہے ہیں اور بقاعدہ طور پر سید اختر حسین رزوی جو کہ سابق سبائی وزیر ہیں چمنڈا کے ان کے سابق زیادہ سید علی آن رزوی المرو بوبی شاہ انہوں نے بھی ان کا شکریہ ادا کیا ہے سپیشلی طور پر اور آج یہ مینگو پارٹی اور کھانا یہاں پر کھلایا گیا ہے جس میں سے ہمارے حاجی اقبال باجوا صاحب بھی موجود تھے چودری اقبال باجوا صاحب اور سابق کانسلر چودری بشارت صاحب اور ان کے ساتھ سابق کانسلر لالا زیاب بات صاحب امجد بات صاحب اور چودری حمید اللہ امبالوی اور حاجی حمید کھوکر صاحب کی طرف سے سپیشلی یہ زہرانہ دیا گیا ان کے ساتھ تارک سیٹھی صاحبہ پسرور اور خورم شہزاد صاحب نمائندہ ایکسپریس اور حاجی سعید بات صاحب اور ساتھ زبیرہ مسدیقی ہم سب نے وہاں پر شرکت کی اور یہ بہت بڑی ایک خبر ہے چونڈا کے حوالہ سے انشاءاللہ نوجوان نسل پر خوشی کی لہر ہے اور یہ کرکٹ کی سپورٹ کی سرگرمیاں دوبارہ بحال ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ ان قریب یہاں پر پلانٹیشن ہوگی اور یہ گراؤن پھر دوبارہ بحال ہو کر یہاں پر کرکٹ بھی کھیلا جائے گا اور راؤن کے بحال ہوں گی تو بہت شکریہ آپ نے مزبان زبیرہ مسدیقی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے ایسے ایک پروگرام اللہ حافظ